دیکھیں دینیشو شرمہ جی سے ہماری جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بہت سارے مددے جو ہیں ہم نے اٹھائے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کا مقصد صرف میٹنگز کرنا ہی ہے تو ایک الگ بات ہے ورنہ آپ کو جو سجاب یہاں آتے ہیں جو سجیشنز آتی ہیں ان کے اوپر غور کرنا ہوگا اور دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پہلے جتنے بھی انٹرلیکیوٹرز یہاں آئے ہیں یا ورکنگ گروپ بنے ہیں ان کی ریپورٹس کے اوپر کوئی بھی عمل جو ہے وہ آج تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے یہاں راجنا سنگھ جی بھی تشریف لائے اور چار پانچ ان کی وزٹ سوئیں اور بہت سارے سجاب یہاں جمعوں میں کشمیر میں ان کو دیئے گئے تھے لیکن ان سجابوں کے اوپر بھی کوئی کاربائی جو ہے وہ کیندر کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملی ہے تو یہ بھی ایک ویسی ہی ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے عمل ہونا چاہیے اور ریاست میں اگر آپ کو حالات میں صدار کرنا ہے تو اس کا سب سے پہلے آپ کو یہ اس سرکار کو برخواست کرنا ہوگا بی جے پی اور پی ڈی پی نے دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑی اور یہ کہا تھا کہ ایک دوسرے کو روکیں گے ریاست کے اندر لیکن الیکشن ہونے کے بعد انہوں نے جس طریقے سے ستہ کے لیے ہاتھ ملا لیا اور دونوں نے مل کے سرکار بنا دی وہ یہاں کے لوگوں کو گوارہ نہیں ہوئی لوگوں کے اندر بہت باری گصہ ہے بہت باری روش ہے اور جب تک اس سرکار کو برخواست نہیں کیا جاتا تب تک حالات میں صدار کی کوئی بھی امیر جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی ہے اور جب ہماری ریکوست یہ ہے کہ مامرینڈم میں ہم نے کہا کہ ایجنڈ آف ایلائنس میں ہے یہ پی ڈی پی اور بی جے پی کے ایجنڈ آف ایلائنس میں ہے ریکمینڈیشن جو ہے وہ پوری کی پوری ہو چکی جو اس میں ڈراب ایکس تھی جو اس میں لکونہ تھے وہ سارے کے سارے سرکار نے اور سرکار کے ایجنڈیوں نے ان کو ریموب کیا ہوا فائل اس وقت ڈلی میں ہے اور اب اس کی بار یہ پاڑی اسٹیٹس جو اسٹی اسٹیٹس ہے ان فیور افتہ پاڑی سپیکنگ پہ مل جانا چاہیے کیونکہ یہ نیشنل انٹریسٹ میں بھی ہے اس میں سب لوگ ہیں اس میں ہندو بھی ہے اس میں سکھ بھی ہے اس میں مسلمان بھی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جہاں یہ بارڈر نشارہ سے لے کر سندربانی سے لے کر اوڑی تنگدار تک کرنا کرنا تک یہ لوگ یہاں بستے ہیں ان کے لیے جو جو حالات ہیں وہ مشکلات ہیں تین چار جنگیں دیکھ چکے ہیں اور بڑے اجڑے ہوئے لوگ ہیں آج بھی ان کے حالات بڑے خراب ہیں جو آئی لو سی پر ہیں لہٰذا ہاربر ڈسلوکیٹ بھی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کمیٹمنٹ بھی ہے اور یہ اسٹی کی سٹیٹس کی جو فائل وہاں گئی ہے کمپلیٹ ہے اس کر لیں آپ پورا تو اس کے بعد ہے وہ ہم نے یہ ان کو کہا کہ جس طریقے سے آپ نے جمعوں کی سماج میں لوگوں کو انوائٹ کیا ہے بار اسوشیشن کو انوائٹ کیا ہے ہماری پرابر اکنالیجمنٹ ہونی چاہیے تھی انٹر لوکیٹر جو آئے ہیں ان کو احساس ہونا چاہیے تھا تو ہوم آئے میٹی ان کا لیٹر جو ہے ہمیں دکھا سکتا ہوں آپ کو یہ کہیں یہ دیکھیں یہ نہ تو آرگنائیزیشن کو ریفر کرتا ہے نہ انسیچوشن کے کسی آفیس بیرر کو ریفر کرتا ہے تو یہ لگتا ہے بڑی کیجول اپروچ ہے ان کی ہم کو ملنے کی جو میں نے یہاں پروڈیکٹ کیا یہاں تک سوریندر جی باقی ایشیوز کا تعلق ہے کہ باہر نے کیا کیا پروڈیکٹ کیا جو ری سینٹ ہمارا جمعوبند کمپلیٹ بند ہوا اس کے بارے میں جو ڈیمانس تھی مہاراج حری سنگھ کے دن کی شوٹی اور ٹول ٹیکس عوالش کرنا وان نیشن وان ٹول ٹیوری میں ہم یقین کرتے ہیں تو وہ دو ایشیوز پروڈیکٹ کیے آرٹیکل تھرٹی فائی بے کا لیگل سٹیٹس کیا ہے اس پر ہم نے ڈسکس کیا کہ آرٹیکل تھرٹی فائی بے جو ہے اس کو انڈین کانسیچوشن کا پارٹ بنایا گیا تھروے میں گرداری لال رہینا ملسی ہوں جمعوب کشمیر کے اپر ہاؤس کا ایک میمبر ہوں آج کشمیری پندت اسوسیشنز کے جوائنٹ ڈیلیگیشن کا نیترتو کرتے ہوئے آج ہم نے جو کیندر سے وارتاکار آئے ہیں شریمان دینیشور شرما جی ان سے ملاقات کی اور جو ہمارے سماج کے سامنے جو مکھی بندو ایشیو ہے جو ہم پچھلے پچیس تیس سال سے وستاپن کے بعد یہاں پر جیل رہے ہیں ان کو سرکار کے سامنے لانے کے لیے آج شرما جی کے سامنے رکھے اس میں سے موٹے طور پر اگر ہم دیکھیں تو تین چار بندو ہے ایک ہماری واپسی ہم نے یہ کہا کہ وانپلے سٹلمنٹ وہ ڈیمانڈ دھو رہی ہے ہم نے گجر بورڈ یا پہاڑی بورڈ یا جو ایسٹی بورڈ ہے اس کے پیٹرن پر کشمیری پندت ویلپیر بورڈ کی مانگ کی ہے تاکہ ایک میکنیزم ہو جو سرکار کے ساتھ انٹریکشن نیامی طور پر کر سکے اور سماج کے سامنے جو ایشیوز ہیں وہ کچھ اپنے طور پر بھی ہم حل کر سکے یہ ہم نے مانگ کی ہماری پروپرٹیز پر چاہے وہ انڈیویجوال پروپرٹی ہے یا کمیونیٹی کی کلیکٹیو پروپرٹیز ہے شمشان بھومی ہے مندروں کی پروپرٹی ہے شرائنز کی پروپرٹی ان پر قبضے ہوئے ہیں ان کو انکروچ کیا گیا ہے ہم نے سرکار کے سامنے بھی اور شرمہ جی کے مادم سے بھی یہ کوشش کیے کہ سرکار کو بتانے کے لئے کہ وہ انکروچمنٹس کلیر ہو ہمارے انڈیوشنز چاہے وہ گاندی میموریل کالیج ہو ڈی ایوی انڈیوشن ہو اس پرکار کے انڈیوشنز سے ان کی بھی منیپولیشن ہوئی ہے وہ واپس کمیونیٹی کو ریسٹور ہونا چاہے ہمارے سامنے ایمپلائیمنٹ پیکیج کی بات تو اس کو پبلیسٹی کے لئے تو بہت چرچہ کی جاتی ہے لیکن دس بارہ سال کے بعد بھی ایون فیفٹی پرسنٹ بھی اس پیکیج کا ایمپلیمنٹ نہیں ہوا ہے ہم نے مانگ کی ہے کہ سپیڈی ایمپلیمنٹیشن آف ڈیٹ پیکیج یہ ہونا چاہیے کہ جتنی گورنمنٹیں آئی ہیں وہ ان کی پالسی سینٹر کشمیر سینٹر پالسی رہی ہے اور اس کی وجہ سے جمہور لڈاک سفر کرنا ہے جب تک جمہور لڈاک کے جوت کو اور جمہور ان کو ریڈریس نہیں کیا جائے گا کوئی بارتہ کامجاب نہیں ہوگی ایک بات دوسرا جہاں پر جو ہے ڈیموگرافی جس طریقے سے بنگلہ دیشی اور رونگیا جا کے وعد ہو رہے ہیں اور ہمارے بیس پاکستان کے ریفیجی جو ہیں وہ آج بھی دربدر ہو رہے ہیں وہاں کا بیس پاکستان کا ریفیجی جو ہے وہ پرائیم نیسٹر بن سکتا ہے ڈیپٹی پرائیم نیسٹر بن سکتا ہے لیکن جمہور کشمیر میں وہ مصفل کچناو جا پنچائت کا الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ جو ساری باتیں ہیں ہم نے ان کی نالیج میں لائی ہیں کہ اس کو انٹیگریشن ہی کہتے ہیں جو آل آرٹیکل تھرٹی فائی تین سو ستر ان کو امیجیٹلی ختم کرنا چاہیے باقی جو مبھوہ جی نے کہا جو لوگ کہتے ہیں کہ ترنگا جنڈا اٹھانے کے لیے کوئی نہیں رہے گا وہ رہے نہ رہے ترنگا جنڈا بھی رہے گا اور ترنگا جنڈا اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں